پیرے بچو اسلام علیکم آپ کی نوی جماعت کی درسی کتاب میں ایک مضمون ناول کے بارے میں لکھا گیا ہے جو کی کرشن چندر نے تحریر کی ہے اور اس ناول کا نام ہے میں ایک شہر تھا پنچ پیرے بچو ناول کے بارے میں ایک چھوٹا سا نوٹ جو آپ کی درسی کتاب میں لکھا ہوا ہے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور یاد کریں گے اس کے بعد پیرے بچو کرشن چندر کے حالات زندگی کے بارے میں ایک مخصر سا نوٹ بھی لکھا ہوا ہے آپ ضرور اس کو پڑھیں گے اچھی طرح سے اور اسے یاد کریں گے اب ایک ناول جو کرشن چندر جی نے آپ کی درسی کتاب میں لکھا ہے اس کا نام ہے میں ایک شہر تھا پنچ پیرے بچو یہ کرشن چندر جی نے سوانی ناول مٹی کے سنم سے معکوز کیا ہے یعنی کہ ایک ناول لکھی ہے اس نے اور اس کا نام ہے مٹی کے سنم اور اسی سے ایک شہر کے بارے میں یعنی پنچ جو کہ ہماری جموع اور کشمیر کا ایک زلہ ہے صوبہ جموع میں اس کے بارے میں کرشن چندر جی نے لکھا ہے کرشن چندر جی اس کے بارے میں لکھتے ہیں میں ایک شہر تھا پنچ کرشن چندر جی کا ایک سوانی ناول اس ناول میں انہوں نے اپنی یادوں کو تازہ کیا ہے یعنی وہاں وہ بستہ تھا بچپن وہاں ہی گزارا اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنے شہر پنچ کو زیادہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا تھا وہ ہر چیز ہر شہر اپنے شہر کو زیادہ پسند کرتا اس ناول میں انہوں نے اپنے شہر کو روم کے شہر سے بھی زیادہ خسین کہا ہے جس طرح اپنے بچوں کو زیادہ پیار اپنی ماں سے ہوتا ہے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کشن چندر اپنے شہر پنچ سے کس قدر محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا وہ اپنے شہر کے تیس ہزار چہروں کو جانتا تھا ہر چہرہ اپنے رنگ وہ خوب جلگ دکھا رہا تھا اور بھمبائی میں رہ کر بھی وہ آدمی کو پہچاننے سے کاشت تھا یعنی بچپن اس نے پنچ میں گزارا اس کے بعد اس کے بعد وہ اس کی وہاں سے تبدیلی ہوئی اور وہ عمر بر کے لئے بھمبائی پہنچ گئے ہیں اور شہر یہاں پر کہتے ہیں کرشن چندر جی تو مجھے اتنا محبت تھا کہاں یہاں پنچ سے تو کہتے ہیں کہ میں بھمبائی میں رہ کر بھی بیس آدمی کو نہیں پہچان سکتا اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ کتنی لگن سے اپنے اس چھوٹے شہر کو دیکھتا اپنے شہر کے بارہ ٹیلوں کو یاد کر کے بتاتے ہیں کس ٹیلے پر کیا کیا بسا اور بنا ہوا ہے اس دور میں وہ اپنے سکول کی یاد بھی تازہ کرتا ہے کھیلنے کے حوالے سے کہتا ہے جب ہم پلے گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے تھک جاتے تو کس طرح اپنی پیاس بجا کر بجا کر پھر سے کھیل میں مصروح ہو جاتے تھے اور اس میں وہ اپنے باپ کی یاد بھی دلاتا ہے دیکھنے کے لئے ایک راجہ کو دیکھنے کے لئے وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا جہاں اس کی لڑائے راج کمار کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اسے ایک وزیر آباد سے لائے ہوئے چاکو کو چھین لیتے ہیں اور اس کی طرف سے مار اور اپنے باپ کی طرف سے ایک تھپڑ بھی کھاتا ہے اور پھر اس سے وہ چاکو کبھی نہیں ملا شاید یہ بھی اس کے لکھنے کا سبب بنا تو شاعر نے یہاں پر بہت ہی تصویر کھینچی ہے اس پنش شہر کے متعلق کہ یہ جو پنش شہر ہے یہ ایک بارہ ٹیلوں پر آباد ہے اور ہر ایک ٹیلے پر مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں مثال کے طور پر ایک ٹیلے پر اس کا بجبن کا سکول ہے اس کی بھی یاد تازہ کرتا ہے تو یہ تھا مضمون کا خلاصہ جو آپ کو میں نے پیرے بچو بتایا تو یہ اس کا خلاصہ ہے اس کے بعد پیرے بچو یہاں پر کچھ سوالات ہیں سب سے پہلے سوال ہے ناول کسے کہتے ہیں ناول کے فن پر ایک نوٹ لکھئے پیرے بچو یہ ناول کے بارے میں جو نوٹ ہے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے اور کرشن چندر کے مقصر حالات زندگی بھی اسی صفحے پر دوسرے صفحے پر لکھا ہوا ہے تو تیسری بات میں ایک شہر پنش کا خلاصہ لکھئے جو میں نے آپ سے کہا یہ بلکل مقصر خلاصہ ہے پیرے بچو کرشن چندر نے پنش کو روم کے ساتھ تجبیہ کیوں دی ہے یہ سوالات جو میں نے آپ کے لیے بلکل آسان طریقے سے لکھے ہوئے ہیں ان کے جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ یہ سوالات ان کے جوابات اپنی درس اس کائپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے تو پیرے بچو یہ تھا مقصر خلاصہ میں ایک شہر پنش کے بارے میں جو کہ کرشن چندر جی نے تحریر کی ہے اور یہ ماخوص کیا ہے اس نے ایک اپنی ناول میٹی کے سناب سے واقعی خدا حافظ